اسلام علیکم این گوڈ اپرن نون ڈی اسٹوژنس آئیم کمران اپریدی اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو میٹھرم ایکزیم ہم نے لیا تھا اناٹومی کا پرس سمیسٹر اس کے ایم سی کیوز کی جو رائٹ اپشن ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں سو آئیے ون بائی ون اس کو ڈسکس کرتے ہیں چوز دی کریکٹ انسر اس میں جو پرسٹ قویسٹن ہے اس میں لکھا ہے اپسی لیٹرل مینز آرگن آرگنز وچ آر اپسی لیٹرل کا مطبی ہے کہ آرگن ہو اگر ہمارے پاس تو وہ کس طرح سے ہو اپسی کہتے ہیں سیم کو اور لیٹرل مین سائید تو ان دی سیم سائید آب دی بوڈی جو پرسٹ اپشن ہے یہ ہمارے سر کیا ہے رائٹ اپشن ہے آئیے چلتے ہیں پرسٹن نمبر سیکنڈ جب ہم ہیومن سسٹم کے ڈیفرنٹ سٹرکچر کو سٹوڈی کریں گے تو ان اٹومی کے اس برانچ کو کیا کہتے ہیں ظاہر سی بات ہے سسٹم کو پڑھتے ہیں تو سسٹمک ان اٹومی آپٹن سی ایس ڈی رائٹ آپٹن پسٹن نمبر تری مومنٹ آف لیمز تورڈ دے بوڈی این دے بوڈی یہ کہ یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں ابڈکشن، ایڈکشن، فلکشن اور ایکسٹینشن ہوگی تو ہمارے ساتھ انہوں نے ایک پوائنٹ کو سکسپائی کیا ہے کہ کورونل پلین میں تو کورونل پلین میں پھر ایڈکشن ہوگا اگر یہی ہوگی مومنٹ آف لیمز تورڈ مومنٹ آف لیمز تورڈ بوڈی اگر سی جائٹل پلین ہوگا تو پھر اس میں فلکشن ہوگا لیکن یہاں پہ اب کورونل ہے تو ایڈکشن ہوگی ہمارے ساتھ ای تھی قیسٹن نمبر پور ہے ہمارے ساتھ ان انورجن دے سول آف دے پیٹ آر ڈریکٹڈ کہ انورجن میں جو پوٹ ہے اس کے سول کس طرح سے ڈریکشن اس کی ہوگی تو انورجن میں انسائیڈ ہوگی مطلب یہ ہے کہ میڈیل ہوگی میڈیل ڈریکشن میں قیسٹن نمبر پائپ ہے سوچر آف دے سکلز آر ڈی اگزامپلز آف کے سکل میں جو سوچر ہے یہ کون سے جوائنڈ کی اگزامپل ہے تو یہ ہمارے ساتھ فائبرس جوائنڈ کی اگزامپل ہے جو ہمارے ساتھ ایم مویبل ہے قیسٹن نمبر سکس البو جوائنڈ از این اگزامپل آف سنویل جوائنڈ ہے اور یہ ہمارے ساتھ ہنج جو البو ہے یہاں پر کیوبیٹل پوسہ اس میں یہ جوائنڈ بنتی ہے ہنج کی اگزامپل ہے قیسٹن ہمارے ساتھ سیون ہے اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو لانگ بون ہو اس کے اینڈ کو ہمارے ساتھ اپیپسز کہتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی بھی اپشن ٹھیک نہیں ہے یہ توڑی سے غلطی ہوئی تھی آپ اس کے اپشن کو اگر آپ لکھنا چاہتے ہو تو اس کو اپیپسز لکھ لیں اس میں کوئی بھی اپشن درست نہیں ہے قیسٹن نمبر ایٹ ہے اگزیل سکیلیٹن انکلوڈز ہمارے ساتھ اگزیل سکیلیٹن کون کون سی چیزوں پر مشتمل ہے تو یہاں پر نیچے ان میں سجد دی گئی ہیں تو لوور لیم اپر لیم پیلوے گرڈل یہ ہمارے ساتھ پریپرل سکیلیٹن ہے تو سکل ہمارے ساتھ کیا ہوگی اگزیل سکیلیٹن ہوگی نائن ہے ہمارے ساتھ دی سنڈرل ایلونگیٹڈ انڈیگولر پارٹ اپ ڈی لونگ بون کہ لونگ بون کے بیچ والا حصہ میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتا دیا اوپر کہ اس کے جو انڈ ہے اس کو اپپسس کہتے ہیں جبکہ اس کا جو سنڈر والا حصہ ہے اس کو ڈیاپسس کہتے ہیں قیسٹن نمبر ٹین ہے وہ بون جن کے زیادہ تر حصہ تینڈن میں ڈپن ہوا ہو اس میں ڈکہ ہوا ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیسامویڈ بون جس طرح پر ٹھیلا بون ہے اور اس کے علاوہ اور بی بون ہے ہمارے ساتھ عام میں بھی بون ہے وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں سیسامویڈ بون کہتے ہیں میریے پیزی بوم بون جس سے کہتے ہیں قیسٹن نمبر ٹییو ہی غیا ٹیٹ انٹیئئر و ٹھاکسس بس ہمارے ساتھ میلون میںیں 11 اور ٹویلزebeเหڈ sonic نمبر ٹرین ہمارے ساڈ ریب کا جو تیبرکل ہے وہ کس چیز کے ساتھ جوائنٹ بناتی ہے ویڈے ٹرانسورس پروسیس اور ہیڈ اپ دے ریب جو ہے نا وہ بوڈی اپ دے توریسک ورٹیبرے کے ساتھ بناتی ہے نمبر مخ کے پورٹین نمبر اپ دے لمبار ورٹیبرے امر ساتھ لمبار ورٹیبرے کتنے ہیں پائیف ان نمبر سے یہ ہمارے ساتھ بون کے پھر سمال سمال پارٹس ہوتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کونسی بون کا ہے تو یہ ہمارے ساتھ اللہ بون کا ہے جو فور آمی بون ہے لیٹرلی ہمارے ساتھ ریڈیس ہے اور میڈیلی جو بون ہے اللہ یہ اس کا ایک پارٹ ہے جو کہ اولیکرانون پوسہ میں پھر اپنے آپ کو اکموڈیٹ کر دی ہے پیسٹن نمبر سکسٹین ہے ہمارے ساتھ اوسیفیکیشن سنر is the point where dash formation starts اوسیفیکیشن میں نے آپ لوگوں کو اتش پہ توارے بتایا ہے کہ وہ جگہ ہیں وہ سنر ہے جہاں پہ بونز پورمیشن سٹارٹ ہوتی ہے not the teeth not the muscle not the cartilage پیسٹن نمبر نائنٹین ہے the outermost layer of the pericardium is called کہ پیریکارڈیم کا سب سے جو outermost layer ہے وہ کیا ہے ہمارے ساتھ فائبرس پیریکارڈیم ہے پیسٹن نمبر 20 the pelvic bone is an example of irregular bone کیونکہ اس کی کوئی شیپ نہیں ہے long bone میں ہمارے ساتھ length زیادہ ہوگی width comes short bone میں length orbit ڈیک ہوگی egg جائی سے ہوگی systemoid bone tendon میں buried ہوگی 21 ہے ہمارے ساتھ the bones which are composed of thin plate of boney tissue are called spongy bones اس کو tribecular bone بھی کہتے ہیں جو tribeculے کی وجہ سے اس کی جو شیپ بنتی ہیں پھر اس کو tribeculے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جو most وہ option ہے through option وہ spongy bones ہیں پیسٹن نمبر 22 ہے the pericardium which cover the outer surface of the heart again وہی ہے repeat ہوا ہے fibrous layer of the pericardium ٹھیک ہے آگے جاتے ہیں 23 ہے the layer of the pericardium which covers the myocardium of the heart is called وہ layer myocardium کا جو کہ herd کے muzzle کو directly cover کر لے تو وہ ہمارے ساتھ کیا تھے visceral layer of the cirrus pericardium cirrus pericardium کے پھر دو لیئر تھے پھر آئیتے ایک ہمارے ساتھ جو ہے نا pericardium fibrous layer ہے اور اس کا اور دوسرا cirrus پھر cirrus میں دو تھے ایک parietal اور دوسرا visceral so visceral directly اس کو cover کرتی ہے ہمارے ساتھ نمبر مخی ہے 24 دوسرا 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 پھر آئیتے 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 جسے ہم میٹرل ویل بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں جبکہ ایوٹک ویل کے ساتھ یہ بلکل کنیکٹ نہیں کرتی تو ایوٹک ویل کے ساتھ اس میں یہ پریزنٹ نہیں ہے ترٹی پور ہے ہمارے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہائیلیم کا جو اپر پارٹ ہے وہ کون کس کس چیز سے بنی ہوئے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ میڈل لوگ سے انہوں نے پوچھا ہے اپر پارٹ تو اگر آپ کے ذہن میں آئے گئے کہ یہ اپر لوگ سے تو یہاں پر اس کے ساتھ اوپر لوگ بھی لکھا ہے تو مطلب یہ تو پورا اس میں پھر اپر میڈل اور لوگ نہیں یہ ہمارے ساتھ میڈل لوگ کے سامنے ہوتی ہے تو ٹھنگ ہمارے وہ ہے ہمارے اختیار میں ہے تو یہ ہمارے سکیلیٹل مزل سے بنی ہوئی ہے اس میں نہ سٹرائیشن ہوگی وہ لائدار بینڈ اور اس کے علاوہ یہ ولنٹیری ان نیچر ہوگی تو ولنٹیری ان نیچر تو ہمارے ساتھ کرڈیاک مزل بھی ہے لیکن اس میں سٹرائیشن ہے لہاہ پر انہوں نے پوچھا ہے جس میں سٹرائیشن ہو تو ہمارے ساتھ وہ کیا ہے اگر ہم سٹرائیشن کو دیکھ لیں تو وہ سی شیپ سے بنی ہوئی کرٹیلیج سے بنی ہوئی ہے اس کا جو پوچھایر انڈ ہے وہ پری ہے جبکہ انٹیریر اسی کرٹیلیج نے ڈکا ہوا ہے تو اس کے جو پوچھایر پری انڈ ہے اس پہ زمود مزل جس سے ہم ٹریکیلیس مزل کہتے ہیں وہ موجود ہیں ترٹی ایٹھ ہے اونلی فلیکشن این ایکسٹینشن اکر انڈ وہ ہمارے ساتھ ہین جوائنڈ میں وہ ہوتی ہے فلین جوائنڈ میں گلائیڈن انڈ سلائیڈن ہوتی ہے ہین جوائنڈ میں ایکسٹینشن فلیکشن اس کی ایکزامپل اگر ہم لے لیں الابو جوائنڈ کو تو اب آپ لوگوں کو جنکاری ہوگی اس سے ترٹی نائن ہے ہمارے ساتھ which one of the following is in ایر ٹیپیکل ریپ ایر ٹیپیکل ریپ چونکہ نورمل ریپ سے ہمارے ساتھ ڈیپنن ہو تو وہ ہمارے ساتھ کیا ہے پسٹ ریپ ہے پسٹ ریپ تو آپ دیکھ لے بلکل دوسرے ریپ سے چینج ہے تو وہ ہمارے ساتھ کیا ہے ایر ٹیپیکل which one of the following organ has no limb lymphatic ڈرینیج تو وہ ہمارے ساتھ کیا ہے ہرڈ ہے لنگ کیوں بھی لیم اس کی ڈرینیج ہوتی ہے ایک ہرڈ ہے دوسرا برین ہے اور تیسرا بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا آپ خود اس کو دیکھ لیں پورٹی ون ہے ہمارے ساتھ the first branch of aorta is brachiosipelic آرچوپیوٹا کا first branch brachiosipelic ہے second ہمارے ساتھ lip common carotid artery ہے اور third left subclean artery ہے which one of the following organ is retroperitonial پہلے ہم یہ جانکاری لیں گے کہ retroperitonial کیسے کہتے ہیں تو retroperitonial وہ ہے جس organ کو peritonium نے پورا cover نہ کیا ہو partially ہو تو اس کو ہم retro کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ کیا ہے kidney ہے the layer of the muscle present beneath the internal oblique muscles and whose fiber runs horizontally forward ٹھیک ہے ہمارے ساتھ وہ کیا ہو horizontal mineral میں ہو جس سے ہم transverse بھی کہتے ہیں transverse abdominal muscle ہیں 44 ہے the thin serous membrane that lie in the wall of the abdomen the wall of the abdomen and pelvic cavities and also covers the viscera organ جہاں پہ موجود ہو دونوں کو تو وہ ہمارے ساتھ کیا ہے peritonium ہے ہمارے ساتھ misentery is something else and omentum is something else ابھی آئے گا تو دیکھ لے اب misentery کسی کہتے ہیں the double layer of the peritonium which connect the part of intestine to the posterior abdominal wall جو posterior abdominal wall کو پھر کیا کرتے ہیں جو کہ small intestine کو posterior abdominal wall کے ساتھ attach کرتے ہیں تو peritonium کے اس لیئر کو ہم کیا کہتے ہیں misentery while omentum کیسے کہتے ہیں تو omentum stomach کو دوسرے وزرہ کے ساتھ connect کرتے ہیں the largest epiploic artery supply is the stomach the concavity where the man pancreatic duct enters and join the common bile duct and form the major diardinal پہ پہلے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہ consecuity میں drain ہوتی ہے enter کرتے ہیں the second part of the diardinal the part of the bile duct open into there یہ کہتے ہیں کہ جو part of the bile duct ہے یہ کہا پر open ہوتی ہے تو وہی second part of the diardinal اگر اس میں option ایسے دیا ہوتا کہ impula تو پھر وہ یہاں پہ دونوں جو bile duct ہے اور penkirotic duct وہ swelling بناتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں impula swelling part ہوتی ہے 49 ہے ہمارے ساتھ بھی hepatic artery supply is the liver which is the branch of part ciliac artery کیونکہ ciliac artery systemic کو بھی supply ہوتی ہے اور liver کو بھی یہ hepatic artery بھی اس سے rise ہوتی ہے the duct which connects the neck of the gallbladder to the common bile duct is known as cystic duct تو یہ تھی ہمارے ساتھ last mcq جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ discuss کر لی بد نہیں ہوتا توقazon